ہم بات کر رہے ہیں ایک مقدمے کی یا بہت سارے مقدمے ہو سکتے ہیں کوئی ایک مقدمہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے برمپارٹنٹلی جو بڑے لوگوں کے مقدمے ہیں وہی اہم مقدمے ہوتے ہیں عام پبلک کا تو کوئی ولی وارث نہیں ہے نہ ان کا کوئی پوچھتا ہے تو میڈیا میں ہم نے بہت ذکر سنا آپ نے بھی سنا ہوگا ایون فیلڈ ریفرنس مقدمہ تھا جس میں سزا ہوئی مریم نواز صاحبہ کو بھی ہوئی اور ان کے اسپنڈ کیپٹن ریٹائرڈ صفتر کو بھی ہوئی تو دونوں کو بری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لیمین کی حصیت سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ غلط تھا اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ وہ مقدمہ ہے جس پہ بڑا حکومت نے ریاست کی پوری مشینری لگ گئی تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر جی آئی ٹی بنی اس کے اوپر شوائد اکٹھے کیے گئے اس میں شاعتیں جو ہے ان کی بھرمار لگی اور اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کے جیج صاحب جو ہے ان کو نگران مقرر کیا جی کیا گیا ہے اس کے باوجود یہ کیس سسٹین نہیں کر سکا اور یہ بلاخر ہائی کورٹ نے اس میں ملزمان کو بری کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کیا اب وہ جی آئی ٹی کے جو ممبران تھے یا اس کے ہیڈ تھے ان کو سزا ہوگی بلکل نہیں اور کیا ذمہ داری جیج صاحب پہ آئے گی جو نگران جیج صاحب تھے بلکل نہیں جن جیج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے ان پہ آئے گی نہیں یہ جو کیس ہے اس سے آپ ایک اس کی روشنی میں آپ ایک view ڈرا کر سکتے ہیں کہ پورے ملک میں مقدمات جو ہے وہ کس طرح قائم ہوتے ہیں اور کس طرح ان کے پھر نتیجہ نکلتا ہے فیصلوں کی صورت میں وہ سسٹین کرتے ہیں وہ سسٹین نہیں کرتے اس کا کیا پیمانہ ہے اس پرٹیکلر مقدمے میں میسج یہ جاتا ہے کہ اگر طاقتور ہو اس کے خلاف مقدمہ ہو اور مقدمہ یہ جتنی بھی سنگین ہو اس کے خلاف جتنے بھی شواید ہوں لیکن وہ مقدمہ پھر سسٹین نہیں کرے گا آلٹیمیٹلی آپ زرداری صاحب کا دیکھ لیں ان کے خلاف بے تہاشا مقدمات بنے اور انہیں ٹرائے کیا گیا لے دے ہوئی بڑی کوئی ایک مقدمہ بتا دیں کہ وہ ثابت ہوا ہو اور ایک میں انہیں ایک دن کی بھی سزا ہوئی نہیں ہو سکا اسی طرح بارے باقی طاقتور لوگوں کے مقدمات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم وہ شاید پراپر ڈیلیور نہیں کر رہا اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا اس کے اوپر جناب چیف جسٹس اسلامباز ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اتر من اللہ صاحب کی ججمنٹ ہے انہیں اپنے ججمنٹ میں یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو سسٹم ہے خاص طور پر کریمنل جوڈیشل سسٹم وہ فنکشن پراپر نہیں کر رہا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے معاشرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظلم پر قائم ہے اور ظلم کے معاشرے قائم نہیں رہتے اور ہمیں فو گارڈ سیک ایبری باڈی اس میں ہر شخص کے کنٹیبویشن ہے اس کا انجام ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے اور وہ تب ہی ختم ہوگا جب ایک عام آدمی سوال کرے گا تینکیو ویل مائز